اہل حق علماء میں سے ہیں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں ہم ان سے ملے ہیں میں کیا بڑے بڑے علماء ان سے ملے ہیں جو ان سے ملتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت توازو دی ہے ان میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے تو فوراً حجو کرتے ہیں وہ اور سنت کے پابند ہیں تحجد کے پابند ہیں دعاوں کے پابند ہیں معامولات کے پابند ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت اتا فرمائے ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں علماء کا موقف کیا ہے وہ اس سے علماء ڈاکٹر زاکر نائک پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ عالم نہیں اور کچھ لوگ ان کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں کیا ڈاکٹر زاکر نائک کو سننا درست ہے یا نہیں حبیب صاحب سعودی عرب سے دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں افرات و تفریت ہے کچھ لوگ تو ان کو بہت ہی بڑھا دیتے ہیں کہ کل میرے پاس وراثت کے مسائل کے لیے لوگ آئے تھے تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا بنوری ٹاؤن کا فتوہ بھی تھا ان کے پاس میں نے کہا کہ یہ بھی فتوہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو علماء میں نے کہا کسی بھی مدرسے سے آپ فتوہ لیں گے تو جو فتوہ ساری دنیا کے مدارس کا ہے وہ اس میں ایک ہی ہے تو وہ کہنے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک سے ہم نے سنا ہے کچھ یوں کہہ رہے تھے کچھ یوں کہہ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک سے آپ نے جو سنا ہے مجھے نہیں پتا وہ آپ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے ڈاکٹر زاکر نائک کا موقف کیا ہے اور یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ وہ اس بارے میں صحیح کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے لیکن ہر شخص کی ایک فیلڈ ہوا کرتی ہے تو میں کیا بڑے بڑے علماء یہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی جو فیلڈ ہے وہ ہیں عدیان عالم ان میں تقابل بہت سارے دین مذاہب کے بارے میں ان کو بہت زبردست معلومات ہیں اور بے پناہ غیر معمولی حافظہ ہے تو اس حافظے کی بیس پر وہ فلبدی ہی جواب دیتے ہیں اس میں ان کی بہت تیاری ہے تو یہ ان کی فیلڈ ہے اس میں دنیا ان کی محتاج ہے اس فیلڈ میں اور بھی بہت سے علماء ہیں لیکن جس طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک نے جلید طریقوں کو استعمال کیا اور بے پناہ حافظہ کا استعمال کیا اس میں میری معلومات کے حد تک ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تو اس میں وہ امام ہیں لوگوں کے لیکن جو فقی مسائل ہیں جیسے وراست کے مسئلے ہیں اس میں تو باقاعدہ پیکٹس ہوتی ہے بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں مسائل حل کرنے پڑتے ہیں اس میں تربیت کی جاتی ہے ان علماء کی کہ وراست کے مسائل کو کیسے حل کرنے ہیں بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں بساوقات وراست کے تو یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے جناب محترم ڈاکٹر زاکر نائک کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ مسائل بھی اب انہی سے پوچھنا شروع کر دی ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو ان پر بلاوجہ تنقیدیں کرتا رہتا ہے اور تنقیدیں اسی اسی کے علماء والحفیظ تو اعتدال کی بات یہی ہے جو حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب جیسے بڑے علماء کی رائے ہیں اور بہت بھی دیگر بڑے علماء کی رائے ہیں کہ بھئی وہ اپنی فلیل کے ماہر ہیں لیکن مسائل کے معاملے میں ان کی تحقیق نہیں ہے وہ خود بساوقات یہ اعتراف کر چکے ہیں میری ان سے براہ راز دو دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور دونوں دفعہ میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میں مفتی نہیں ہوں مسائل میرا کام نہیں ہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر بتاتے کہ انہوں نے کہا لوگ اسرار کرتے ہیں بہت زیادہ اور خاص طور پر غیر مسلم پوچھتے ہیں تو مجھے جو کچھ معلومات ہوتی ہیں میں بتا دیتا ہوں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسائل کے معاملے میں میری آرام حجوع بھی بہت ہوئے تبدیل بھی بہت ہوئی ہے کہ پہلے مجھے کچھ مسائل تھے جن کی پوری تحقیق نہیں تھی میں نے بتا دیا لیکن پھر مجھے حساس ہوا جس میں انہوں نے تین طلاق کے مسئلے کے بارے میں بتایا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں تو میں برملہ بتاتا تھا بعد میں اور ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ نہیں بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک دوسری بھی بہت مضبوط رائے موجود ہے تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ مزید مطالعہ کریں گے تو اور اس میں آپ آگے بڑھیں گے تو خیر میری کیا عوقات ان کے سامنے ہیں یعنی جس فیلڈ میں وہ چل رہے ہیں تو اس میں میری کوئی عوقات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مسائل کے معاملے میں مفتیان کرام اور میں کہتا ہوں ہر وہ شخص نہیں جس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے بلکہ کسی ریلیول ادارہ اس کی ذمہ داری لیتا ہو بقاعدہ وہ کسی مضبوط ادارے میں دارو لفتہ میں بیٹھتے ہو علماء کی نگرانی میں یہ کام سیکھا ہو ورنہ آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہا ہے نیچے سے ہر پاگل سے پاگل نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے اور کوئی ہمارے ہاں پاکستان میں تو کوئی میار ہی نہیں ہے نا کہ جس کو چاہو مفتی لگا کے مفتی عبدالقوی کا کیسا سکینڈل چلا ہے لوگ مجھے کہنے لگے مفتی عبدالقوی نے یہ کیا میں نے کہا پہلی یہ تو ثابت کرو گے مفتی بھی ہیں کے نہیں ہیں تو جس کے نام کے ساتھ چاہو مفتی لگا دو اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں اور پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے مفتی نکلتا ہے عامل مفتی بنے ہوئے ہیں روحانی عامل جو جن ٹوڑیل بھوت بھگا رہے ہیں وہ مفتی بنے ہوئے ہیں تو جن ٹوڑیل بھوت بھگانے والے کہتا ہوں مفتی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تو وہ اپنے نام روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا رہے ہیں تو باقاعدہ جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں ان اداروں میں چاہوہ وہ عرب میں ہوں چاہے وہ پاکستان میں ہوں بڑے صغیر میں ہوں اس ادارے کا منجا ہوا کوئی آدمی ہونا چاہیے جس نے باقاعدہ پروپر طریقے سے یہ کام کیا ہو اہل افتا کی نگرانی میں فتوہ سیکھا ہو تحقیق کرنا جانتا ہو اس فیلڈ میں ماہر ہو صبح شام لوگوں کے روز مرہ مسائل آ رہے ہیں اس کے پاس ان پر ریسرچ کر رہا ہو اس میں بہت خوبڑی لگتی ہے دماغ لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ تو میں نے جب زندگی میں پہلا فتوہ لکھا تھا نا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ کتنا مشکل کام ہے فتوہ لکھنا کتنا مشکل کام ہے علماء کی نگرانی میں بیٹھ کے لکھنا عوام کو تو بے حقوب بنانا بہت آسان ہوتا ہے کوئی بھی حدیث کا ریفرنس رٹا لگا کے آپ پبلک کے سامنے رکھ دیں تو لوگ بے حقوب بن جاتے ہیں تبیہ آپ دیکھ لیں مارکٹ میں نینے لوگ آئے ہوئے ہیں جو پروپر عالم نہیں ہیں لیکن مفتی بنے ہوئے ہیں حالکہ مفتی تو عالم کے بعد بنتا ہے تو ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو عالم ہی نہیں ہیں لیکن ڈیریکٹ یعنی ایک ایسا شخص ہے جس نے ایم بی بی ایس تو کیا نہیں ہے لیکن وہ گردوں کا سپیشلس بن گیا تو گردوں کا سپیشلس کڈنی سپیشلس تو بہت بعد میں جا کے بنے گا پہلے تو سادہ ڈاکٹر تو بنے گا نا وہ تو اب ایسے مفتی مارکٹ میں آ رہے ہیں محقق آ رہے ہیں مارکٹ میں کہ وہ پروپر عالم ہی نہیں بنے عربی گرامر تک نہیں آتی ان کو عربی عبارات تک نہیں پڑ سکتے اور وہ جناب مفتی بنے ہوئے ہیں تو یہ قیامت کی علامات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء اٹھا لیا جائیں گے اور لوگ جاہلوں کا اپنا سردار بنا لیں گے تو اس لئے مسائل کا جو علم ہے یہ بہت نازک پیچیدہ علم ہے اس میں بقاعدہ پروپر مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے گا ان سے رابطہ کیا جائے گا تو ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے اہل حق علماء میں سے ہیں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں ہم ان سے ملے ہیں میں کیا بڑے بڑے علماء ان سے ملے ہیں جو ان سے ملتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت توازو دی ہے ان میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے تو فوراں رجوع کرتے ہیں وہ اور سنت کے پابند ہیں تحجد کے پابند ہیں دعاوں کے پابند ہیں معامولات کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت اتا فرمائے اور جو پابندیاں دنیا میں ان پر لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ پابندیاں ان سے دور فرمائے اور یہی ہماری راہ ہے ان کے عقائد میں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے جو عقیدہ توحاویہ میں عقائد لکھے ہوئے ہیں اسی عقائد کے حامل ہے وہ یہ بات بہت سے علماء ان سے براہراس پوچھ چکے ہیں میں بھی پوچھ چکا ہوں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی ان کے ہنفیہ شافیہ مالکیہ حنبلیہ ان چاروں مقاتب فکر کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں اور کوئی اگر فقہ ہنفی کو فالو کرتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتے بلکہ جب میری ان سے براہراس بات ہوئی تھی تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ پوری دنیا میں ان کی ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ فقہ ہنفی کو فالو کیا جاتا ہے پچاس فیصد لوگ ہیں جو فقہ ہنفی کو فالو کر رہے ہیں اسلام میں مسلمانوں میں اور انہوں نے بتایا کہ تھرٹی فیصد لوگ فقہ شافیہ کو فالو کرتے ہیں سترہ فیصد فقہ مالکی کو دو فیصد لوگ فقہ ہنبلی کو اور ایک فیصد لوگ ایسے ہیں جو ان چاروں میں سے کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تو ان کا موقف اہل سنت والجماعت کے بارے میں بہت اچھا ہے جس طرح ان کے بارے میں یہ الزامات لگتے ہیں کہ وہ بلکل ہی چاروں مقاتب فکر کو غلط سمجھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت معتدل قسم کے ایک عالم ہیں وہی عقائد ہیں ان کے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں باقی غلطی انسان سے ہوتی ہے ہم سے بھی ہو سکتی ہے ایک مسائل بتانے میں ان سے بھی ہو سکتی ہے تو ان غلطیوں کی بیس پر کسی کو گمراہی کا فتوہ نہیں لگایا جا سکتا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس معاملے میں ان سے یہ خطا ہوئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے جیسے کہ علماء کا ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے